بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو علیہ سیریز پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکر کر لیجئے ناظرین اس بارے میں مختلف قطبے تواریخ میں مختلف روایات موجود ہیں ہم ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے رشتے کا سوال کر رہے تھے عرب کے معزز اور محتربت اشخاص کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ انہیں نصیب ہو بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخل کرتا ہے ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے امام علی علیہ السلام نظر جکا کر فرمانے لگے جی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ اور تمہارے شادی ضرور ہوگی اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہو تمام اصحاب دعا مانتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو ایک روایت کے مطابق وہاں بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد مسلسل کی ہوئے تھے جب اللہ اکبر کی صدا بی بی سیدہ کی چونتیس مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمودار ہوا تمام اصحاب دیکھتے رہے اللہ کے رسول دیکھتے رہے بی بی سیدہ نے جیسے ہی اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ الحمدللہ کسرت سے پڑھتی رہے جیسے ہی الحمدللہ کا ورد تین تیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور امام علی علیہ السلام کے گھر تک آ پہنچا تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن عمی طالب علیہ السلام کے لیے ہے بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور جب سبحان اللہ کا ذکر تین تیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غیب ہو گیا اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کر دوں تمام اصحاب اللہ کے رسول اور امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دینے لگے امام علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ابو طالب کے اس بیٹے علی کو منتخب کیا اور تمام اصحاب یا علی مبارکو کی صدائیں بلند کرنے لگے کچھ روز گزرے اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمانے لگے یا علی فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دستِ عدب کو جوڑ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف دو ہی چیزی ہیں ایک میری تلوار جو اسلام کے لیے کام آتی ہے اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو اسی تلوار سے کھٹی کھوتا ہوں اور دوسری میری زرہ اگر آپ اجازت ہو تو اس کو بیچ کے میں اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کا ماتا چوما اور کہا جاؤ علی اس زرہ کو بیچ کے آؤ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں زرہ بیچتے ہیں اور چار سو اسی درم لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آتے ہیں آپ نے کچھ درم بی بی امی سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا اے امی سلمہ فاطمہ کو دنھن بناو خوشبو خریدو اور باقی درم بلال حبشی کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال ضروریات زندگی کا سامان لے آؤ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بلال بازار جاتے ہیں اور چند سامان خریدتے ہیں ان سامان میں ایک ارنی ایک کالی چادر ایک خجور کے تنوں کا تخت ایک خجور کی چھال اور ایک دھیڑ کی خال کی بنی ہوئی چٹائی چار تکیے ایک اونی چادر ایک چکی ایک مشک ایک تانبے کا تھال ایک دودھ کا پیالہ ایک پانی کا پیالہ اور ایک سبز رنگ کا مٹکہ تھا ماہِ رجب دو ہجری میں حضرت علی المرتضی کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اور نکاح کا مہر چار سر مسقال مقرض کیا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اکیس یا چوویس برس کی تھی اور حضرت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک مختلف اقوال کی بنیاد پر پندرہ اٹھارہ یا انیس سال کے قریب تھی انہیں کادے نکاح کے لیے یہ بابرکت اجتماع بلکن سادہ تکلفات زمانہ سے مبررہ اور رسومات مروجہ سے خلی تھا اس مبارک نکاح کی تقریب میں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ظنورین اور دیگر صحابہ اکرام وزی اللہ تعالی عنہ اجمعین شامع تھے اہل سننہ اور شیعہ علماء دونوں حضرات نے ان بزرگوں کی شمولیت اور شہادات آپ کو درج کیا ہے اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ علیہ اور فاطمہ صلی اللہ علیہمہ کو دنیا و آخرت میں سرکرو فرما جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت عقیل حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ پہنچے اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کا ہاتھ اللہ کے شیعہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے میری بیٹی فاطمہ مجھے اس دنیا میں اس علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں جو میں نے اور اللہ نے تیرے لیے چنا ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے علی تجھے اس محمد کی بیٹی مبارک ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسل علی کی اولاد سے ظاہر کرے اے اللہ تم دونوں کی نسل کو تا قیامت قائم رکھے گا اور تمہاری اولاد پوری دنیا میں اس محمد کی اولاد بلائے جائے گی سلام ہو اللہ کے رسول پر سلام ہو سیدہ فاطمہ تزہرہ پر سلام ہو حضرت علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو ان سعداد پر جو رسول اللہ کے خاندان کے نام سے پوری دنیا میں پہچانے جاتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کی معلومات ضرور پسندائی ہوں گی حضیر ایسی معلوماتی ویڈیو پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے حضرت علی سیریز کو ضرور دیکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمام